اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا ایک سو ستہ ونوہ سبق ہے محترم بزرگو ہم تمام ہی اس بات سے اچھی طرح سے واقع ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پچھلے ہفتے جاٹ آندولن کی وجہ سے تقریباً عام جو پبلک ہے عام جو لوگ ہے ان کا دیڑ لاکھ کروڑ روپیوں سے زیادہ کا نقصان ہو گیا دکانیں جلا دی گئی بڑے بڑے مال جلا دیے گئے گوڑاؤن جلا دیے گئے گاڑیاں جلا دی گئی کھیج جلا دیے گئے گیرے جلا دیے گئے یہاں تک کہ بہت سارے بھائی بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے بینکوں سے لون اٹھا کر قرض اٹھا کر سودی قرض لے کر اور اپنی جائداد وغیرہ بیچ کر جو دکانوں کو آباد کیا تھا آج وہ ساری دکانیں کھنڈروں کے اندر تبدیل ہو چکی ہے صرف عام جو پبلک ہے ان کا دیڑ لاکھ کروڑ روپیوں کا نقصان ہوا ہے اور گورمنٹ کا تقریبا 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 ہزار کروڑ کا نقصان ہوا اس لیے کہ تقریبا آٹھ سو ٹرینیں وہ چار پانچ دن تک نہیں چلی ریلوے اسٹیشن پٹریاں سب کچھ ویران تھے پٹریاں اکھاڑ دی گئی اسٹیشنوں پر توڑ پھوڑ کی گئی پورے ملک میں ایسا ماحول بنا دیا گیا خاص طور پر ہریانہ جہاں پر یہ آندولن ہوا لیکن پورے ملک پر اس کے ایسے اثرات پڑے گئے لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا اور آج میں نے جب صوبہ میں پڑا نیوز پیپر کے اندر کہ جاٹ آندولن کے اندر صرف گاڑیوں کا گھروں کا نقصان نہیں کیا گیا بلکہ ہمارے اس ملک ہندوستان کی جو بہن بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ میں ریپ کیے گئے کھیتوں میں ادھر ادھر آج ان لڑکیوں کے کپڑے مل رہے ہیں پھر ایک صاحب نے بتایا انٹرویو میں کہ مطرال ایسا کوئی بستی ہے وہاں پہ جانے والی بس کو روک کر اس میں سے دس لڑکیوں کو عورتوں کو زبردستی کھینچ کر نکالا گیا اور ان کے ساتھ میں ریپ کیا گیا بلتکار کیا گیا میرے محترم بزرگو پورے ملک میں ہا ہا کار مچا ہوا ہے میں اب آپ کو کیا بتاؤں میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی اس میں انوالو ہوتا تھا ایک بھی مسلمان تو اس مسلمان کو یا تو آئی ایس ایس سے جوڑ دیا جاتا تھا یا تو لشکر کا آدمی بتایا جاتا تھا یا تو پاکستان کا ایجنٹ کہہ دیا جاتا تھا مگر چونکہ یہ بی جے پی کا راجے ہے وہاں کا مکہ منتری بھی بی جے پی کا ہے سینٹرل میں بھی گورمنٹ بی جے پی کی ہے اس لیے بی جے پی گورمنٹ نے اپنے غنڈوں کو فل چھوٹ دے دی ہوئی ہے وہ جو چاہے کرو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کی جگہ اگر مسلمان ہوتے تھے تو آرمی بلا کر اس کو اوپن فائرنگ کے آرڈر دے دیے جاتے تھے کہ جو نظر آئے اس پہ فائرنگ کی جائے اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ سیم کنڈیشن آج ہمارے یہاں پہ ملک میں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں یہی حال ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے اگر تھوڑی سی نعرے بازی بھی کی توڑ پھوڑ تو دور کی بات ہے نعرے بازی بھی کی تو آرمی کی طرف سے فوج کی طرف سے ڈائریک فائرنگ کے آرڈر ہوتے ہیں اور مجھے یاد ہے آج سے تقریباً ایک دس وارہ سال پہلے کی بات ہے ہمارے یہاں پہ ایک شہر ہے اورنگ آباد میں بابری مسجد کی شہادت کے وقت کچھ مسلمان ایک چوراہے پہ کھڑے رہے کے آزان دے رہے تھے ان مسلمانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں تھے ان مسلمانوں کے ہاتھ میں پتھر اور ایٹے نہیں تھی ان مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا ان مسلمانوں کی دونوں انگلیاں کانوں میں تھی اور وہ جمعہ کی نماز کے بعد میں آزان دے رہے تھے بابری مسجد کی شہادت کا یوم سیاہ مناتے ہوئے اس کی برسی مناتے ہوئے تو اس وقت میں پولیس جو کمیشنر تھا اس نے ڈائریکٹ آرڈر دے دیا پولیس کو کہ فائر اور وہ جو نحتے مسلمان تھے نہ جن کے ہاتھ میں ہتیار تھے نہ جن کے ہاتھ میں پتھر تھے نہ جن کے ہاتھ میں ہیٹے تھے نہ انہوں نے دیش دروہ کا کوئی اعلان کیا تھا وہ صرف آذان دے رہے تھے ان پر فائرنگ کی گئی اور چودہ مسلمان جگہ پہ شہید ہو گئی میں سوچنے لگا ابھی میں یہ جو حالات دیکھ رہا ہوں میں سوچنے لگا کہ مسلمانوں نے آذان دیئے تو ان کو آذان برداشت نہیں ہوئی اوپن فائرنگ کے آرڈر دے دیئے اور جات آندولنگ کے اندر سیکڑوں عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا ننگا کیا گیا وہ بھی ایک ایک عورت سے دردس پندرہ پندرہ لوگوں نے بلتکار کیا تو ان کے پیشانی پہ بلتک نہیں آ رہا ہے میری کل کسی جیسے ساتھ میں بات چل رہی تھی وہ اس نے بہت اچھی مثال دی مجھے بولے مولانا میں نے ایک فلم دیکھا تھا اس کے اندر ایک جگہ کا مکھے منتری وہاں ایسی دنگا بھڑکتا بولے تو وہ خود آرڈر دیتا کمیشنر کو نو ٹیر گیس نو فائرنگ نو لاتھی چارج چیختے ہیں تو چیختنے دو چلاتے ہیں تو چلانے دو کیا ہوں گا دو چار گورنمنٹ کی بسے چلیں گی چیختیں گے چلائیں گے بعد میں خود خامج بڑھ جائیں گے بولے بولے یہ حالات دیکھ کے مجھے سیم سیم وہ منظر یاد آ رہا ہے اور آج وہی ہو رہا ہے پورے ملک میں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں کے لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے گجرات جسے ہندوستان کا سب سے زیادہ ڈیولپڈ آتا ہے آج میں نے وہ بھی نیوز پڑھا ہوں کہ وہاں پہ وہ کتابیں جو اسکولوں میں بچوں کو مفت میں تقسیم کرنے کے لیے دی گئی تھی کسی نے وہ ٹرک بھر کے کتابیں جو ہے کسی کیا بولیں گے اس کو جو ردی وغیرہ خریدنے والے کباری ہوتے ہیں اس کو لی جا کے بیس ہزار روپیے میں بیج دی اور تقریباً وہ کتابوں کی قیمت جو ہے آٹھ سے دس لاکھ روپیے تھی دس لاکھ روپیے کی گورنمنٹ کی کتابیں بیس ہزار روپیے میں ٹرک بھر کے بیج دی گئی نئی کتابیں جو بالکل ایک دم نئی نئی جو کتابیں ہیں نئے نئے کتابوں کے بندل گورنمنٹ نے اس لیے پاس کی کہ وہ کتابیں غریبوں کو دیے جائے آدھی واسیوں کو دیے جائے جہاں پہ اسکولوں میں تقسیم کیے جائے وہاں جانے کی بجائے کباڑیے کی دکان پہ وہ کتابیں جا رہی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے وہ جو دس لاکھ کی کتابیں ہیں وہ کوئی کسی کے باپ کی پروپرٹی نہیں ہے وہ میرا تمہارا پیسہ ہے جو ٹیکس کے ذریعے سے گورنمنٹ لیتی ہے پبلک کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور دیکھو ایسا اس کا جو ہے پورا بازار ایسا لوٹم لاٹ ہو چکا ہے جہاں جہاں پر بھی بی جے پی کی حکومت بولنے کے لیے بی جے پی کی حکومت چل رہی ہے وہاں بی جے پی کی نہیں آر ایسس کی حکومت چل رہی ہے پریشان ہیں لوگ جا ٹاندولن میں حالانکہ نقصان سب ہمارے ہندو بھائیوں کا ہوا لیکن پھر بھی ہمارے بھائی ہے وہ وہ ہمارے ہندوستانی بھائی ہے ہمارے پڑوسی ہے ان کا نقصان ہوا مطلب ہمارا بھی نقصان ہوا درد ہے ہم کو کہ ان کا کیا قصور تھا جو ایسے غریب اور نہتے لوگوں کا نقصان کیا گیا میں مانتا ہوں وہ عورتیں جن کے ساتھ میں بلتکار کیا گیا وہ مسلمان عورتیں نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہماری بہنیں ہیں ہندوستانی ہونے کے ناتے سے ان کا بھی ہم کو درد ہے کیوں ہوا ان کے ساتھ میں بھی اگر ہوا ہے تو لیکن گورنمنٹ کو کوئی درد نہیں ہے آج میرے مہترم مزروقوں میں وہی سوچنے پہ مجبور ہوں کہ جہاں جہاں ان کی حکومت ہے 36 گڑ کے اندر لوگ گھاس کی روٹیا کھانے پہ مجبور ہیں MP ہندوستان کا سب سے کرپٹ اسٹیڈ بن کر اُبھرا ہے جہاں پہ چپراسیوں کے پاس میں بھی 12-12 100 کروڑ اور 1000 کروڑ روپیوں کی پروپرٹیا نکل رہی ہے چپراسی کے پاس میں تو آپ سوچو جس اسٹیٹ کے اندر چپراسی کا یہ حال ہے وہاں کے کلاس 2 اور کلاس 1 آفیسر کا کیا حال ہوں گا مجھے MP کے ہی ایک MP MP کے ہی MP جناب جوتی رادیت سندھیا جی جو کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہیں ان کے والی صاحب تھے مادہور آو سندھیا جی بڑے منسٹر تھے ان کے فرزند پرسو کے دن لوگ سبا میں میں ان کی سپیچ سن رہا تھا مجھے اتنی ہارٹ ٹچنگ اور اتنی اچھی ان کی سپیچ لگی میرے دل سے دعائیں نکلی ان کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اسی طریقے سے اپنے لوگ سبا شیطر کے لوگوں کا صحیح طریقے سے گائیڈنس کرنے کی اور ہمارے ملک کے دوسرے لیڈروں کو بھی ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے بل کے انہوں نے اپنی سپیچ کے اندر کہا بولے آج جے این یو میں جو چل رہا ہے ہیدر آباد میں جو چل رہا ہے اس ملک میں صرف ایک مخصوص نظریے کو لوگوں پہ لاغو کرنے کی کوششیں کی جارہی ہے اور کچھ بھی نہیں یہ گورمنٹ ہر اس آدمی کی دشمن ہے جو حق بولنے والا ہے ان کو الرجی ان کی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ علامہ ہو چاہے وہ پولٹیکل لوگ ہو چاہے وہ کسی بھی لائن اور کسی بھی فیلڈ کے لوگ ہو ان کو الرجی اور ان کو دشمنی ان کی ہے جو ان کے خلاف بولنے والا ہے اور جو حق بولنے والا ہے یہ ڈیموکریسی کے نام پہ اپنی حکومت اور اپنے نظریے کو چلا رہے ہیں اور آپ دیکھو ہمارے چالیس علامہ جن کو پکڑا گیا اور جن کو جیلوں میں ڈالا گیا ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے آج تک کبھی پاکستان کا سفر کیا ہو ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ISS کو جانتا ہو وہ سب اوریجنل میں دیش بھکت ہے وہ سب اوریجنل میں ہندوستان کے پتر ہے لیکن صرف اور صرف ان علامہ کو چاہے اس میں مولانا انزر شاہ صاحب ہو چاہے مفتی عبدال سمی صاحب ہو اس لیے پکڑا گیا وہ RSS کے دشمن تھے وہ BJP کے دشمن تھے اور ان کے اگینس میں تھے کنہیا کو اس لیے پکڑا گیا کیونکہ ابھی چھ مہینے پہلے JNU میں جو اسٹوڈنٹس کے الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر کنہیا کانگریس کے ٹکٹ پر پوری لیڈ سے چن کے آ گیا اور RSS BJP وشو ہندو پریشت کے جو گرگے تھے اور جو ان کی پارٹی لات مار کے ان کو JNU کے باہر کر دیا برداشت نہیں کر سکے کنہیا کی جیت حضم نہیں ہوئی کیا کرنا چاہیے اس کے لیے یہ سادشے رچی گئی اس کے اوپر دیش درو کے جھوٹے بھوٹان لگائے گئے ویڈیو کو گھڑ گھڑ کے وہ جو صدیر چودری ہے BJP کا کھٹا جو Z News کے اوپر بھوکتے رہتا موڈی کی لگ گیا اسی کے اندر کہ کنہیا کو پوری طرح سے دیش درو ہی بتایا جائے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے Z News کے اوپر کیس بھی ہو چکا ہے ویڈیو کو توڑ مڑوڑ کر اور پیش کرنے کے لیے ایڈیٹ کر کے ویڈیو کو انہوں نے پیش کیا اس کو دیش درو بتانے کے لیے مطلب RSS کے اگنس میں ہے BJP کے اگنس میں ہے تو اس کو دیش کے اگنس میں بتا دیا گیا تو یہ لوگ اپنی شکست بھی حضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے روحیت کو کیوں مارا گیا اسی لیے مارا گیا کہ وہ ان کے نظریے کے خلاف تھا تو آج یہ پورے ملک میں بس اپنی چلانا چاہتے ہیں اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو کھلی ہوئی چھوٹ ہے جیسے ابھی جات آندولن میں جو ہوا ریپ کرو تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے پروپرٹی کو آگ لگا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور پروپرٹیوں کو آگ لگانے سے پہلے ان کو بازابتہ لوٹا گیا اب بھی صبح میں میں نے پڑھا ہوں کہ کئی بی جے پی کے ایم ایل ایس کے گھروں سے پورے پورے دکانوں اور مولوں کا سامان مل رہا ہے جو انہوں نے پہلے ٹرک بھر بھر کے اپنے گھروں میں لی جا کے بھر دی اور بعد میں مول کو آگ لگا دیے اس لئے محترم مدروق بس میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ دیکھو یہ جو حالات ہیں آتے رہتے ہیں فیرون ہر زمانے میں رہا نمرود ہر زمانے میں رہا ابو جہل ہر زمانے میں رہا شیطان ہر زمانے میں رہا ہمارے زمانے میں بھی ہے بس اللہ تبارک و تعالی سے ہم لوگ دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارے ملک کی آج کے فیرون سے حفاظت فرمائیں آج کے نمرود سے حفاظت فرمائیں اور خالی مسلمانوں کے لئے نہیں پورے ہندوستان کے لوگوں کے لئے دعا کرو اس لئے کہ خالی مسلمان ان سے پریشان نہیں ہیں ہمارے ملک کے دلیت بھی پریشان ہیں اور جو ہمارے ہندوستان کے سیکیولر ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی ان سے پریشان ہو کر اپنے ایوارڈ واپس دے رہے پورے ملک کے لئے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیں اور ایسے فیرونوں کی بری نظر سے ملک کو محفوظ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ